آج صبح لاہور میں ایک بلاسٹ ہوا ہے سب کو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں نے نیوز چینلز پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لی ہوگا یہ اس کی کچھ فوٹیجز ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے جس نے اٹیک کی ہے وہ ایک چھوٹا بچہ لگ رہا ہے بلاک لٹ کی یا بلو کلر کی جیکٹ پہن کے داتہ دربار کے پاس پھر رہا ہے پہلے داتہ دربار کی روسی سائٹ پہ جاتا ہے پھر گھوم کے واپس آتا ہے اور پولس کی گاڑی کے پاس آکے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے تو پاکستان کے اندر پچھلے کچھ مہینوں سے اب بلاسٹ دوبارہ سٹارٹ ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے اس طرح نہیں ہو رہے جیسے آج سے دس سال پہلے ہوا کرتے تھے بہت کم ہیں لیکن آج یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ابھی تک میرا خیال ہے دس یا بارہ لوگ مر چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں بہت زیادہ لوگ ابھی تک زخمی بھی ہیں اور کچھ کرٹیکل کنیشن میں بھی ہیں ہاسپٹل میں بہت افسوس کی بات ہے اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے یہ کون کروا رہا ہے سب کو پتہ ہے آج ہر انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں بی جی پی کس طرح جیتی تھی پشلی دفعہ انٹی پاکستان ووٹ لے کے اس دفعہ بھی انٹی پاکستان ووٹ لے کے وہ جیتے گی اب یہ دھماکہ انہوں نے کی ہے دیکھیں کتنا ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے پکی بات ہے بہت فائدہ ہوگا اور اس چیز کو وہ ضرور خوشیاں منائیں گے یہ دھماکہ ہونے کے بعد ان کے کچھ پولیٹیشنز کے اور لوگوں کے جو ٹویٹس ہیں اگر آپ وہ دیکھیں اور نیچے ان لوگوں کے کمنٹس دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوگا ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ لوگوں کے مرنے پر یہ لوگ کس طرح خوش ہو رہے ہیں انڈیا میں جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے یہ آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں اسی ٹویٹ کے نیچے لوگوں کے ڈیفرنٹ کومنٹس ہیں بہت زیادہ کومنٹس ہیں یا زیادہ کچھ زیادہ وائرل ہوئے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ خود پڑھ لیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انڈینز کی جو مائن سیٹ ہے انڈینز کی جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے جب انڈیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے میں نے ابھی تک اپنی جاننے والوں میں یا ویسے بھی انڈینٹ پہ کوئی پاکستانی نہیں دیکھا جو خوش ہو رہا ہو کہ لوگ مرے ہیں ہر کوئی افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مرے ہیں انسان کے مرنے پہ کوئی انسان کیسے خوش ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈینز کو کس طرح خوش ہو رہے ہیں ایک تو جن کے پولیٹیشنز جو بولتے ہیں اس کے بعد ان کے نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں خیر ان کا پولیٹیشن نہیں تھا جس کا اوپر ٹویٹ تھا یہ پتہ نہیں کوئی سپیکر ہے پبلک سپیکر ہے کوئی ایڈوکیٹ ہے انڈیا کا مجھے تو اتنا خیر پتہ بھی نہیں کون ہے لیکن اس کے نیچے جو لوگوں کے ٹویٹس ہیں اور اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں جا کے تو اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں انسان نہیں مرہ اللہ معاف کرے کیا ہو گیا انسانوں کے مرنے پہ اس طرح خوشی بناتے ہیں جن لوگوں کے لوگ مرے ہیں ان سے خوش ہو جائے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے دنیا میں کمی بھی کوئی واقع ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ہوا کہ ہر انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے لیکن آپ انڈینز کی تھنکنگ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے مرنے پہ کس طرح خوش ہو رہے ہیں ان کو زیادہ خوشی یہ تھی کہ رمضان میں یہ چیز ہوئی ہے اور رمضان میں مسلمان مرے ہیں تو کس طرح اس چیز کا مزاک اڑایا جا رہے ہیں یہ انڈینز اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے یہ تو آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہے اور اگر آپ ویسے ان کے بارے میں تھوڑا پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پڑھا چلے گا ان کی تھنکنگ اتنی عجیب ہے انہوں نے جو اپنے ایکٹرس کو تنکیا ہے مسلمان ایکٹرس کو تو بہت زیادہ تنکیا ہے اور وہ کچھ بولتے نہیں کیونکہ مسلمان انہوں نے وہاں رہنا ہے ابھی تھوڑ دن پہلے اکشنگمار کا ایک ٹویٹ آیا ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اب اکشنگمار کے ٹویٹر پہنل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ اگر میرے پاس کنیڈین سیٹیزنشپ ہے تو اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ملک سے پیار نہیں کرتا ہمیں یہاں رہنا نہیں چاہتا لوگوں نے اس کی کنیڈین سیٹیزنشپ کو لے کے اس پہ اتنی باتیں بنا ہی جب کہ وہ ہندو ہے اور اتنا بڑا ایکٹر ہے یہ تو اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو عام لوگوں کو کہا چھوڑیں گے تو انڈینز کی جو تھنکنگ ہے یہ ہر واقعے کے ساتھ اتنی بری طور پر سامنے آتی ہے اور اتنی غلیس تھنکنگ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے شکر ہے پاکستان بن گیا ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا پڑتا ہے اتنی عجیب قوم ہے ان کے ساتھ رہنا تو میرا خیال اس سے بہتر ہے بندہ کسی جانور کے ساتھ رہنے وہ زیادہ بہتر ہے انڈینز کے ساتھ رہنے سے ابھی کچھ دن پہلے جو سری لنکا میں اٹیک ہوئے تھا اس کا جو ماسٹر مائن پکڑا گیا ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو اس پر کل ایک ویڈیو ضرور بناوں گا اس پر ہی بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ اس نے کہاں ٹریننگ لیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے دھماکے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے 99% انڈیا ہے وہ ہی قرار ہیں اور یہ بھی انہوں نے ہی کرایا ہے پہلے ایران کے تروں پھر اگرانستان کے تروں پاکستان میں جو دہشتگردی ہے وہ انڈیا قرار ہے اور بہت خوش ہوتا ہے یہ تو ان کے تو پولیٹیشن جنین پولیٹیشن بی جے پی کے ڈیفرنٹ جماعتوں کے تو صاف یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گھسکے پاکستان میں دھماکے کریں گے انہوں کو شرم نہیں آتی تنکہ یہ سنو سے پھر باتیں کرتے ہیں خیر اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہ مشکل ہی آئے لیکن بہت افسوسناک چال واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ جتنا افسوس کیا جائے کام ہے